اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹریہ خان اور آج میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئے ہوں لائیبان آصر کے کلم سے تحریر کردہ نوویل دل کرائی کے لیے خالی نہیں ہے اپیسوڈ نمبر ٹوٹی سکس کو لے کر اپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجے سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجے اب بڑھتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں شام کے ڈھلتے سائے میں افق پر گلال سے اُبھر رہی تھی پرندے اپنی منزل کی جانب گامزن تھے کھڑکی کھولی ہونے کی وجہ سے سرد ہوا کمرے میں داخل ہو رہی تھی وہ کھڑکی کے اس پار کھڑی آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی نیل آسمان پر جگہ جگہ ہلکوری لیتی سرمئی بادل اور سورج کی اختتامی سرخی قدرت کا یہ حسن اسے مسبرائز کر رہا تھا ایک اور دن ختم ہونے کو تھا کتنی تیزی سے دن گزر رہے تھے اور اتنے ہی بے کیپ سے چار ماہ ہو گئے تھے ان کی شادی کو چار ماہ میں زوار نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ وہ خود اپنی قسمت پر حیران تھی وہ اس کا ہر کام خود کرتا تھا اس کے معاملے میں اسے صدرہ بیگم پر بھی بروسہ نہیں تھا اس کی میڈیسنز، مساج، ڈاکٹر کا وزٹ اپنی ٹف شیڈیول کے باوجود بھی وہ اس کی جانب سے لاپرواہی نہیں برتا تھا کسی چھوٹے بچے کی مانند وہ اس کا خیال رکھتا تھا وہ ہر کام کے لیے اسے اپنا آدھی بنا چکا تھا سرخ اور سیاہ کے امتزاج کا گرم سوٹ پہنے سرخ رنگ کی شوال اپنے گرد ڈالے وہ سوچوں میں گمبے خبر سے کھڑی تھی وہ شاید کچھ دیر پہلے ہی نہاں کرنے کی تھی ہلکے نمبال کمر پر بھک رہے ہوئے تھے کبھی چھوڑ کر نہیں گیا آدھی بنایا اور اب دو دن سے شکل بھی نہیں دکھائی نوکری کو بیوی بنا لیا ہے اور یہاں بیوی ان کے انتظار میں مر رہی ہے وہ نم آنکھوں سے بڑھ بڑھائی دو دن پہلے رات کو امرجنسی کال پر زوار گیا تھا وہ سو رہی تھی تو وہ صدرہ بیگم کو اس کے پاس چھوڑ گیا تھا اس کے جاگنے پر صدرہ بیگم نے بتایا کہ کسی امرجنسی میں کسی امرجنسی میں ضرورت ہونے کی صورت میں جانا پڑا تھا وہ دل محسوس کر رہ گئی کل ہی اس نے ابراہیم کو کال کی تھی ایک دن مزید وہ گھر نہیں آسکے گا وہ اپنے حالت خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی چار ماہ وہ پاس تھا تو احساس ہی نہیں ہوا دو دن سے وہ نہیں تھا تو کمر کھانے کو دور رہا تھا چار مہینوں میں وہ اس کی عادی ہوگی تھی اس کی نرمی کا ہی اثر تھا کہ وہ اسے اپنے مسائل بتانے لگی تھی بنا ڈر کے اس سے باتیں کرنے لگی تھی ان کے رشتے میں پہلے جیسے بھی تکلفی نہ سہی لیکن ہم کافی حد تک تکلف کی دیوار گر چکی تھی ایس نے کہا تھا وہ اسے وقت دے گا تو پچھلے چار مہینوں میں پچھلے چار مہینوں سے خود پر ضبط کی وہ اس کی دلی امادگی کا منتظر تھا وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب سے پہلی نظر اسے دشمنے جہاں پر گئی ساتھ ہی معصوم سا شکوہ بھی سماعت کی نظر ہوا موبائل گن گاڑی کی چابی سائٹ ٹیبل پر رکھتا وہ تکلیف کے باوجود اس کے شکوے پر مسکرہ اٹھا اس کی آنکھیں مسکرہ اٹھی تمام تھکان کہیں جور جا کر سوئی تھی بات بھی نہیں کروں گی میں دو دن ہو گئے سب کو کال کرتا ہے مجھے کال نہیں کی مجھ سے بات نہیں کی ایسے محبت نہیں ختم ہوتی سبردستی اپنے سینے پر سلا کر عادت خراب کر دی میری نیندیں حرام کر دی ہیں وہ اب کھڑگی سے باہر دیکھتی اپنی بھراس نکال رہی تھی لب دبائے کہہ کہاں روکتا وہ اس کے پیچھے آگ کڑا ہوا یہ انداز یہ لاد اس کے شیرین کے اس کے ہی آگے تو کھلتے تھے شوہر کی برائی کرنے والی بیویوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے وائی فی اس کے بالوں کے خوشبونتوں میں اتارتے وہ خمار آلود لہجے میں بولا وہ اچھل ہی بڑی مجھے کوئی بات نہیں کرنی اپنے شہر سے مجھے جلا کر بولی ساتھ ہی اس سے دور ہوتی خفگی سے اسے دیکھنے لگی بات تو آپ ویسے بھی نہیں کوئی کرتی ہیں اپنے شہر سے دو دنوں میں اتنے شکویں جمع کر لیے میرے خلاف محبت سے اس کے نکھرے نکھرے چہرے کو دیکھتی اس کی ناں کو سلایا سہلایا جو تھن کی وجہ سے سرک ہو رہی تھی سالونے سے چہرے پر کھڑکی کے درزوں سے پڑتی سورج کی الویدائی دوپ اسے سنہرہ سا روپ بخش رہی تھی آنکھوں میں نمی چمکتے دیکھ اس نے ہاتھ بڑھا کر نمی سے اس کے قریب کیا کسی قیمتی مطا کی مارن اسے بھینچتا وہ ہولے ہولے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا صرف دو ہی دن تو اسے دیکھے بغیر گزارے تھے وہ اسے کیا بتاتا کہ یہ دو دن کتنے بھاری گزریس پر وہ بینہ کسی مضاحمت کے اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی یہی شدت یہی محبت تو دو دنوں سے اسے ترپا رہی تھی مس کیا مجھے ناک کی نوک پر پیار کرتے اس نے مسکاتل ہے جی میں پوچھا زور و شور سے نفی میں گردن ہلاتی وہ دوبارہ اس کے سینے پر رگ گئی سختی سے دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھ رکھے تو گویا گرفت نرم کی تو وہ پھر کہیں چلا جائے گا وہ بھرپور انداز میں کہکہ لگا کر ہنس بڑا تھا اس کا ہر ہر عمل ظاہر کر رہا تھا وہ دو دنوں میں ہر لمحے سے یاد کرتی رہی ہیں میریسز لیتی رہی ہے نا وقت پر اور مساج لیا اممہ جان سے کہہ کر گیا تھا میں کتنی کمزور لگ رہی ہیں ڈائیٹ سہی نہیں لینا میرے پیچھے مجھے کال بھی نہیں کی رات سب سے بات کی مجھ سے نہیں کی میں اکیلی سو رہی تھی روم میں مجھے نین نہیں آ رہی تھی مجھ سے مل کر نہیں گئے میں سو رہی تھی تو مجھے جگا کر مجھ سے مل کر جا سکتے تھے نا وہ لبوں پر مسکراہ ہٹ گئے اس کے تمام شک پر سن رہا تھا آئیس دس اس کا چہرہ اٹھاتے چمکتی لونک پر لب رکھے گویا اس کے لبوں پر کفل لگا گیا تھا ملرستی ہوئی لب بھینچ گئی اور بھی کوئی شکایت ہے نرمی سے گال سہلاتے اس نے سنجید کی سے پوچھا کوئی شکایت نہیں ملرستی آواز پر وہ مسکراتا ہوا پیچھے ہٹا چلیں اپنے ہاتھوں کی مزیدار سی کافی پلا دے مجھے اس کے گریس برمو نرمی سے بولا نیوز دیکھی آپ نے اس کی بات پر اس نے نفی میں گردن ہلائی نیوز دیکھنے میں اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی چلیں پھر کل رات پھر کل رات آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے وہ مسکراتا ہوا بولا میرے لیے وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی وہ جو وارڈ راپ سے کپرے نکال رہا تھا اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑے ہوتے دیکھ قریب آیا یوں تو ضبط کا امتحان نہ بنا کریں آنکھوں اور لب رکھتے وہ اسے لرستہ چھوڑ کر وہ باتروم میں گھوز گیا شام کا اندھیرہ پھیلتے سفید چاندی میں ڈوبا وہ کیفے چاندی کی مانت کی دمک رہا تھا دوسری جانب کیفے کے دوسرے حصے کا کام بھی زوروں پر تھا یہ نیا کانٹریکٹر واحد تھا جس کا کام بیلا باجی کو بھاگیا تھا وہ کیفے بلکل اس کی امیجنیشن کے مطابق تیار ہو رہا تھا باہر درختوں پر سفید اور سنہری رنگت کی فینسیز لائٹس سے چمک رہی تھی شیشے کے دروازے پر کالے کارڈ پر سنہری رنگت سے لکھا تھا یہ نومل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں وی آر اوپن چمک رہا تھا آس پاس لڑکے لڑکیاں کام میں لگے ہوئے تھے لکڑی کے میزوں کے بیچوں بیچ رکھے بیلا کے پھولوں کے خوشبو پورے کیفے میں بسی ہوئی تھی فیہا کل کو جلدی آ کر کبکیکس تیار کر لینا میں بھی آنے کی کوشش کروں گی لیکن کل مجھے یونی جانا ہے کل ہفتہ ہے تم جاتی ہو نا میری کلاسز ویکنڈ پر ہوتی ہیں وہ بیٹر سے مہارت سے انڈے پھینٹی فیہا سے مخاطب تھی میں آ جاؤں گی تم میں فکر رہو ابھی ذرا یہ ڈو بنا دو گی وہ مسروف سے انداز میں سر ہلا گئی اس کے کیفے آنا ان کے معموم میں شمار ہو گیا تھا شروع کے دنوں میں اس نے بہت احتجاج کیا لیکن اب اس کی موجودگی پر وہ خاموش رہتی تھی وہ روز کیفے آتا تھا اس وجہ سے بھی ہے اور پوگو بھی پوگو سی بھی اس کے خاصی دوستی ہو گئی تھی پوگو ٹیبل ٹیبل نمبر چھے دو کلب سینڈوچ چار بلیک فورسٹ کیک جلدی کرو اس کی بات کو نظر انداز کرتی بیلہ نے کوکنگ ایریا سے کوکنگ ایریا سے ہی آواز لگائے یہ نامل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں اس کی کمی تو وہ آج خود بھی محسوس کر رہی تھی ان چار ماہ میں وہ آدھی ہو گئی تھی واپس انسان سڑک پر ابراہیم ملک کے ہاتھوں میں قید اپنے ہاتھ دیکھنے کی وہ روز واپسی پر اس کا ہاتھ تھام لیا کرتا تھا اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتا خاموشی سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا کبھی اپنی کاتل مسکراہت سے اسے پہلو بدلنے پر مجبور کر دیتا کبھی اس کی کسی عدا پر خود پہلو بدل لیتا نیز تھی پوگو جلدی آرڈر لے جاؤ تیار پڑا ہے ٹیبل پر چڑھی فیہا نے بھی ہانگ لگائی باجی یہ ٹیبل نمبر چھے پر کون لوگ ہیں پوگو روحانسہ سے اندر آیا تھا بیلہ کے ساتھ فیہا نے بھی ٹیٹک کر اسے دیکھا اس کے اپنی پر کافی گری ہوئی تھی چہرے پر پاس تا لگا ہوا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے بھری بلیٹ اس کے موہ پہ ماری ہو کیا ہوا یہاں میرے پاس آؤ کوئی بات ہوئی ہے ہاتھ ساف کرتی وہ اس کی جانے بھائی وہ آنسو بھی تھا اس کے بیگ میں چہرے رگڑنے لگا بوگو میرے بچے بتاؤ مجھے بلکہ چلو میرے ساتھ کس نے کیا ہے یہ وہ سنجیدگی سے کہتی ایپرین اتارنے لگی سٹال اس وقت اس نے اتار رکھا تھا وہ وہ کا ہاتھ تھامے وہ تپش میں باہر آئی کس نے کیا یہ اس ٹیبل کے قریب آتی وہ سنجیدگی سے بولی جہاں ایک الٹرہ مارڈن لڑکی کے ساتھ ایک سوٹ بوٹ میں ملبوس مرد بیٹھا تھا آس پاس ٹیبل کے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اس کے ریگولر وزیٹرز اس کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے اچھا ہوا آپ آگئیں بیلا صاحبہ کیسے بندے رکھے ہیں آپ نے انہیں پتہ ہی نہیں چیزیں کس طرح پیش کی جاتی ہیں آپ کے اس جاہل پینڈو ملازم نے میرا اتنا ایکسپینسیو جس خراب کر دیا یہ جانتا نہیں کتنی کاؤسٹ ہے اس کی اسے دیکھتے ہی وہ لڑکی آپ اسے باہر ہوتی اس پر برس پڑی تھی کیا آپ جانتی ہیں کہ عزت انمول ہوتی ہے یہ نو ملازم کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں یہ ملازم نہیں اس کیفے کے اونر کا بیٹا ہے آپ کو ہماری سرویسز سے پرابلم تھی آپ نے مجھے کہنا تھا آپ ہمارے فیڈ بیک پر کمپلین کر دیں یہ میرے بچے کے ساتھ جو حرکت آپ نے کی ہے اسے تو آپ کی جہالت واضح ہو رہی ہے وہ اتمنان سے کہتی ٹیبل پر چکی تھی اگلے ہی رنگ ہے اس لڑکی کے کچھ سمجھنے سے پہلے وہ سامنے رکھا سلیش اس کے چہرے پر اُلڑ چکی تھی تندہ سلیش چہرے پر پڑھتے وہ بلبلہ اُٹھی یو بلڈی بچ ہاو ڈیر یو وہ چیختی ہوئی اس پر جھپٹنے لگی نا نا یہ غلطی نہیں کرنا یہ بیلا افضل ملک کا کیفے ہے یہاں گیو ان ٹیک کا حصول ہے ابھی تو میں نے کافی کا ہی بدلہ لیا ہے جو تم نے میرے بچے پر ڈالی ہے مزید یہاں اپنے سستی ادائیں تم نے دکھائیں تو پاستہ کا بدلہ میں نے تمہیں نہاری میں نہلا دوں گی اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام مرورتی وہ مسکرا کر بولی حیران کن بات سامنے بیٹھے شخص کی خاموشی تھی وہ اتمنان سے اسے یہ کرتے دیکھ رہا تھا دوسرے لفظوں میں کافی لطف اندوز ہو رہا تھا یہ نامل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں اس شخص نے بالوں سے اپنا ایک جانب کا چہلہ چھپایا ہوا تھا دوسری جانب جلا ہوا نشان تھا بیلا نے تو غور نہیں کیا تھا لیکن دوسری جانب کھڑی فیہا اس پورے معاملے کے دوران اس شخص کا ہی چائز علی رہی تھی جو مسکراتی نظروں سے بیلا کو دیکھ رہا تھا چہلہ بھرے ہی چھپا ہوا تھا لیکن آنکھوں کی یہ چما کسے خاصی جانی پہچانی لگی تھی اوہ ہیرو صاحب اب یہاں بیٹھے پوری فیلم فری میں دیکھ رہے کئی رادہ رکھتے ہو لے کر جاؤ اس سستے آئٹم کو لڑکی کو جھٹکے سے سامنے بیٹھے شخص پر تقریباً پھینکتی ہوئی وہ پوگو کا ہاتھ تھامے اسے واش بیسن کی جانب لے گئی you will pay for it وہ چیختی ہوئی بولی not even single rupee وہ رخ موڑے بینا ہی بول کر جا چکی تھی وہ شخص اسے بکتی جھپنی لڑکی کو تقریباً گھسیڑ کر وہاں سے لے کر جا رہا تھا فیہا کو ڈیٹیکٹیو نظروں سے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا وہ فرسٹ ایڈ باکس ٹیبل پر رکھے شیشے میں شیشے میں زخم کا جائزہ لینے لگا کل آپریشن کے دوران گولی خندے سے چوکر گزری تھی بربق ٹریٹمنٹ کی وجہ سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا تھا لیکن اس حالت میں وہ شیری وہ شیری کے آگے نہیں جا سکتا تھا اسے کافی کے بہانے نیچے بھیج کر اب وہ شرٹ اتارے بنیان میں ملبوس بینڈش تقدیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا زہاوی وہ ماما کہہ رہی ہے نیچے آجو پہلے ڈینر کر وہ جو اپنے ہی دھن میں بولتی ہوئے اندر آئے تھی آئینے کے سامنے سے یوں کھڑا دیکھ اسرات سے اس کے قریب آئی یہ کہ کیا ہوا ہے وہ لرستی آواز میں کہتی قریب آئی کندے پر لگا گہرا گھاؤ وہ دیکھ چکی تھی شیری آپ کیوں آگئی یار یہ بس چھوٹا سا زخم ہے میری جان وہ تو ابھی بات لیا تو بینڈش گیری ہوگی تھی منرمی سے سمجھاتا ٹاول ڈال گیا یہ چھوٹا سا زخم ہے وہ اس کے کندے سے ٹاول ہٹاتی ہوئے غصے سے بولی آنسو لڑیوں کی صورت چہرہ اس کا بھی گو رہے تھے یہ رومل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں شیری میری جان کچھ نہیں ہوا یار آپ روئے تو نہیں کچھ بھی نہیں ہوا دیکھیں آپ کے سامنے کھڑا ہوں منرمی سے بولتا ہے اس کے قریب کرنے آگے آیا ہٹو نہیں آؤ میری قریب کیوں نہیں بتایا مجھے مروتی ہوئی پیچھے ہوئی پتہ نہیں کون سا حساس رولا رہا تھا اسے اس کا لمحہ با لمحہ خیال کرنے والا شہر تکلیف میں رہا تھا اور اسے خبر بھی نہیں آج آئیں شیری وہ بیٹ پر اس کی جانب پشت کیے اس کا منتظر تھا اسے ہنوز وہیں کھڑی دیکھ وہ روئی وہ روئی میں میڈیسن لیے اسے زخم ساف کرنے لگی وہ روتی ہوئی کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد آگے آئی اس کے ہاتھ سے کارٹن لے کر زخم ساف کرنے لگی کامتے ہاتھوں سے زخم ساف کرتی مرہم لگانے لگی شیری اسے خاموشی سے جاتے دیکھ اسے کلائی سے تھام کر ساتھ لگایا اتنی زیادہ لگی ہے وہ اسے سکتی ہوئی بولی میں ٹھیک ہوں یار مجھے نہیں پتا تھا میری شیری مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے نرمی سے بولا میں کھانا لے آتی ہوں پھر کافی پی لنا یہ رویلاب کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں ہاتھوں کی پشت سے آسو ساف کرتے وہ سون سون کرتی ہوئی بولی وہ سر کو خم دیتا بیٹران سے ٹیک لگائے بیٹ کیا کچھ ہی دیر میں وہ ٹری میں کھانا سجائے کمرے میں داخل ہوئی یہ کھالو پھر یہ گرم دودھ بھی پیلو اور میڈیسن بھی وہ دھیرے سے بولتی اس کے سامنے آ بیٹھی آپ کھلا دے نا وہ چہرے پر تکلیف دیت تاثر لیے بولا درد ہو رہا ہے اس کی آنکھیں ایک بار بھیگنے لگی اس نے خاموشی سے نوالے اس کی جانب بڑھایا وہ مسکراتا ہوا آنکھوں میں محبت لیے اس کے ہاتھ سے کھانے لگا جاری ہے اپنی رائے ہم سے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا حاضر ہوں گے اگلے اپیسوڈ کے ساتھ اللہ حافظ